پوشنگ کا کام اس کا تقریباً مکمل ہونے والا ہے فائنل فائنل تھوڑا سا ہی کام رہ گئے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن میں اس کے ہی یہاں پر دل سا بنا ہوئے اور یہ بڑھدے وغیرہ لگ گئے ہیں یہ سیٹ کور بھی اس کی بہت ہی زبردست ڈیزائن میں بنے ہوئے ہیں اور خاص طور پر یہ جو پیشے والی جگہ ہے سونے کے لیے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ڈیزائن میں اس کا جو کپڑا لگا ہوئے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے مجھے شائننگ شائننگ سا کپڑا انہوں نے لگایا ہوئے گرم تو ہوگا تھوڑا بہت لیکن خوبصورتی اس کی کافی کمال کی ہے اور یہ انہوں نے انہوں کا مارکہ بھی ذرا مختلف ڈیزائن میں لگایا ہوئے جو کہ اچھا لگ رہا ہے خوبصورت ہے اور یہ ہے جی سن وائزر اس کے بھی انہوں نے کافی اچھی ڈیکوریشن کی ہے اور ڈریور سیٹ کور دیکھا جائے تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے بنایا ہوئے یہ تھوڑے سے الکے سے پولے ہوتے ہیں جو کہ کمر کو بہت ہی اچھا فیل دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اے سی کے لیے بھی یہاں پہ بھی مکمل کور لگے گے اس کے لیے اے سی کے سراخ ہوں گے اور گیر لیور کو بھی لگے گا کور باہر سے بھی ہم آپ کو اس کی مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں بہت ہی خوبصورت گاڑی بنی ہے تینو یورو ٹو گاڑی ہے اور یہ ڈیزائن اس کے کافی خوبصورت نظر آ رہے ہیں چمک پٹی کا کام بھی ہوا ہے اس پہ اور ٹائروں پہ اچھی خاصی انہوں نے پولیشنگ کی ہوئی کہ سہی چمکدار لگ رہے ہیں دور سے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں نئی گاڑی میں اکثر یہ ٹائر کو چمکاتے ہیں تو بہت اچھا فیل دیتے ہیں دور سے اور یہ بیکٹ وغیرہ رنگ کا کام سارا نئے ہوئے کیونکہ گاڑی دوبارہ سے تیار ہوئی ہے ابھی یہ بمپر والے کے پاس کھڑی ہوئی ہے تو بمپر کا چھوٹا موٹا کام اس پہ جاری ہے یہ جی علابیب گوڈز والوں کی گاڑی ہے انہوں نے یہاں پہ شیر بنایا ہوئے اور یہ لائٹے شیٹے پرانی ہیں کیونکہ اس گاڑی میں یہ چیز ہوتی ہے کہ مکمل طور پر نیا نہیں ہوتا جو جو چیزیں اس میں پرانی ہوتی ہیں وہ تبدیل کر دی جاتی ہیں دوبارہ سے لگا لیتے ہیں ابھی ہم اس کی قیمت بھی پوچھیں گے کہ یہ کتنے میں دوبارہ سے تیار ہوئی ہے یہ بھی بمپر والے کے پاس کھڑی ہے انہوں نے یہ بمپر کا کام کروایا ہے یہ بھی خوبصورت سا لگ رہا ہے سارا کچھ بمپر کو بھی پینٹ بھی کر دیا انہوں نے یہ چھوٹا موٹا کام ابھی جاری ہے جب یہ رنگ ہو جاتا ہے تو ویڈلنگ کے تھوڑے بہتے کام اس میں رہ جاتے ہیں جو کہ ذرہ سے تقلیف دے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ چمک پٹی اور رنگ جو ہے اس میں کافی اثر پڑتا ہے خراب ہو جاتا ہے اس میں لیڈی لائٹیں بھی لگائی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ابھی اس میں نظر تو آنے والی نہیں ہے لیکن رات کو یہ بہت خوبصورت لگتی ہے شاید آپ نے پاکستانی ٹرک میں دیکھی ہوں گی ابھی ہم اس کے ڈریور سے بات کرتے ہیں اونر سے بات کرتے ہیں اچھا گاڑی کے اونر کے پاس ہم آگئے ہیں ان سے کچھ سوالات رات ہیں اسلام علیکم بھائی جان کال угמ� کہ آپ جانب اب حمد glل اللہ کرم بہت گرمی میں آپ گارڈ تیار کرنا ہے کال تین دن ہوگئے ہیں مارکیٹ میں مارکیٹ میں تقریب فنز رکهم سال کا kahmit دن ہوگئے ہیں جو کال تین کو پڑی کو چھتاور یہ چمک پٹی پر بھری چھتاو بھری کیا ہے اپنے برمپر آپ کے پرانے ہیں برمپر میں نے اسے نکل کروایا ہے نکل وغیرہ کا کام کروایا ہے اور پوشنگ اس کی کتنے کی کروایا ہے؟ پوشنگ پوشنگ مجھے بہت اچھی لگی ہے اس کی اور چمکپٹی کا کام بھی آپ نے کروایا ہے مارڈل کونسا یہ گاڑی؟ یہ مارڈل اٹھا رہا ہے اور اس کنڈیشن میں گاڑی کو دیکھیں تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ ایک روڑ تیس لاگ ایک روڑ تیس لاگ آج کل آپ کو پتا ہے یہ نئی گاڑیاں بہت مہنگی ہوگی اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو خیال کرنا چاہیے کہ جو ڈالر کی قیمت دن مدن بڑھ اس وجہ سے قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں ہمارے ملک میں کوئی ٹھائروں نہیں ہے کسی قسم کا گورنمنٹ کو چاہیے کہ ڈالر کنٹرول کرے لیکن گاڑی کی پرائز کام ہو اور لوگ زیادہ کاروبار میں آسکتے ہیں یہ ٹیروں کی اتنی زیادہ قیمت ہے کہ زیادہ قیمت بردائش سے بہت رہا ہے کوئی بھی ٹرانسپورٹر ہے وہ گاڑی سے صرف گبراتا ہے ٹیروں کے پیچھے ٹیروں کی قیمتیں انتائی زیادہ ہیں اور یہ جتنے بھی ہیں ٹیر پڑے ہوتے ہیں اور ہر روز بس نہیں سے نہیں قیمت بتا رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے ہم ٹیروں کی وجہ سے بلکل گبرائے ہیں جتنا ٹرانسپورٹر آپ کوئی بھی دیکھیں گے ٹیر کی وجہ سے وہ کہے کہ یہ کام زیرو ہے ٹیر ہی پورے نہیں کر سکتا بلکل ایسے ہی ہے ٹیروں کی وجہ سے کافی مار پڑتی ہیں اس کے علاوہ ڈمپر کے کام کی کیا کنڈیشن ہے آج کل کوئی فیدہ وغیرہ دے رہا ہے نہیں ٹیر دیکھیں کام برا نہیں ہے کوئی بھی کاروبار برا نہیں ہوتا لیکن ملکی علاوہ تو واقعات اسے خراب گیا دیتے ہیں ہمارے ملک میں کسی چیز کا ٹھہرو نہیں ہے ڈیزل کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی ہے اچھا ہم ڈیزل کی بچت اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ گاڑی کا وزن کام کر کے یا کوئی بمپر وغیرہ کی اس میں جو ہم کام کرتے ہیں اس کو کام کرتے ہیں گاڑی کا بات ہی ہے لیکن ہم جب گاڑی پر لوڈ کام ڈالیں گے کسٹمر پر زیادہ پیسے وہ مہنگا پڑے گا بہت سے دوستوں کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیکوریشن وغیرہ کرتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا بہت سے یہ انہی کی بات میں نے آپ سے کہی ہے کہ اس کو اگر وزن کام کر کے ڈیزل کے خرچے کو کم کیا جا سکتا ہے لیکن آپ کا کہنا کہ یہ ڈیکوریشن وغیرہ کتنا ہے ایک کان وزن نہیں ہوگا ساری گاڑی کا توار نہیں ٹھیک ہے بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اس لئے میں نے بات چھیڑی لیکن گاڑی یہ پاکستانی کلچر کا حصہ ہے خوبصورت لگتے ہیں روڈ پر جاتے ہوئے تو بہت شکریہ آپ کا ٹائم کا دیکھیں آپ نے ایک ڈریور بھائی کا انٹرویو سنا مکمل اس نے جو بھی دستانی تھی وہ بتا دیئے ہیں تو گاڑی ماشاءاللہ خوبصورت ہے ہم نے کہا آج ذرہ سا ریویو سے ہٹ کر بھی کچھ آپ کو دکھائے جا سکے ٹائرو کے حوالے سے قیمت کے حوالے سے تو اچھا لگا ان سے ملکے ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف یو ہے ہم نے اصل میں آپ کو گاڑی دکھانی تھی اور ان کے جو حالات ہیں ان سے آگاہ کرنا تھا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ